اسلام علیکم اور خوشیوں کے دن آگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے جناب ویجن اسے کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں اپنا سارا معاملہ اللہ تعالی پہ چھوڑوں گا اور دیکھ لیں آج پھر وہ بلکل اس کو وہی پروٹوکول مل رہا ہے دبائی میں سعودیہ میں اور لندن میں کہ وہ جیسے وزیراعظم ہو اور جو نقلی وزیراعظم تھا جو کہتا تھا میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا آج الحمدللہ وہ جیل میں ہے ٹھیک ہے اس کے پاس صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے باقی وہ ٹھیک ہے اس کو سلائی مشینیں بھی دی جا رہی ہیں سیکل والی مشینیں بھی دی جا رہی ہیں ایکسرسائز ہو رہی ہے بڑا کمرہ دے دیا گیا ہے گھر سے کھانے کی فرمیش آئی ہے پنکی پینی دے رہی ہے اور سب سے زیادہ خطرہ بھی عمران خان کو گھر کے کھانے سے ہے اور ایک جسٹس میاں گل اورنگ زیب یار یہ نواز شریف یہ پتہ لگے کہ یہ عیوب خان کا پوتا ہے اور یہ جو عمر عیوب ہے اس کا بھی کچھ رشتہ دار ہے جو عمران خان کا سیکٹری بنا ہو گئے اس کو دیکھو کہ سرائی کی دہنے سوندھی گہاں ہیں درد ہو رہی ہے داندنو بیلنو پھر تیرہ کیا تعلق ہے کالے کیس اس کے پاس لگا ہوا تھا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے میں نوٹ کار لے اس کو کالے کیس کے خلاف ایک کیس لگا ہوا تھا اس کا ایک کیس لگا ہوا تھا نیپ کا وہ ذرا لیٹ ہوئے تو بھری عدالت میں کہنے لگا اوے ساری قوم نواز شریف کے استقبال کے لیے کار رہی ہے تیاریاں اور ادھر بھی تو ایک ساپک وزیراعظم جیل میں پڑا ہے تم کو کیا ہو گیا ہے یہ یہ تو وہاں جو جتنے وکیل تھے یا لوگ تھے حیران ہو گئے کہ اس کا نواز شریف کا اس کیس کے ساتھ کیا تعلق ہے کوئی اور کیس تھا اور نیپ والے وہاں موجود نہیں تھے ان کا انتظار کر رہے تھے تو بھری عدالت میں کہتا ہے سب لوگوں کو نواز شریف کا بخار ہو گیا ہے اس کے استقبال کے لیے لگے ہوئے ہیں اس کے خلاف کاروائی کرو میں نے تو کہا تھا یہ امران ڈو جاج جہیں میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا سار جی میں کوئی غلط بات کبھی بھی نہیں کرتا بلکل غلط بات کبھی نہیں کروں گا نہ کرتا ہوں میں تو اس نے جناب یہ کیوں الفاظ کہے ہیں اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن آنی چاہیے اور وہ ریفرنس بھیجنا چاہیے کہ یہ اس نے یہ کیوں کہا ہے نواز شریف کا نام اس نے کیوں لیا ہے اس انداز میں کہ ساری قوم نواز شریف پہ استقبال کے لیے ہاں اس کے استقبال کے لیے سارے لوگ لگے ہوئے اس میں کوئی شکمالی بات ہے پاکستان کو ڈبونے والوں کے ساتھ تو الحمدللہ ہم نہیں ہیں نا توبہ استقبال تو جناب بڑی باتیں ہیں سب سے بڑی بات میں ایک فرمیش بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ جناب نون لیگ کو چاہیے کہ وہ فلسطین کے حق میں مظہرہ کریں پورے پاکستان میں کئی بھی کال دے دیں آج جمعہ کا دن ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں وہ ہم نے اتجاج پروٹیسٹ کروانا ہے چھوٹا ہو جا بڑا ہو یہ نہیں لیکن نون لیگ سے لوگ امیدیں کر رہے ہیں اور ایک یہ میں آپ کو خبر بھی دے دوں کسی سیاسی جماعت نے مذہبی جماعتوں نے کیے ہیں مذہبی جو سیاسی ہیں جماعت اسلامی وغیرہ سیاسی جماعت نے کوئی بڑا سپیشل مظہرہ نہیں کیا بلاول بھٹو نے بھی کیا تو وہ سانہ کارساز میں اور ادھر رمال ڈال کے کیا ہے چلیں وہ بھی اچھی بات ہے ہم کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے نون لیگ کو بھی فلسطین کے حق میں جن کو وہ گاجر مولی کی طرح کارٹ رہے ہیں ان کے حق میں جنبیان دینا چاہیے دینا چاہیے کہ نہیں نہیں نا دینا چاہیے دینا چاہیے اچھا جی وہ جو لوگ نواز شریف کے استقبال کے لیے کافلے چل پڑے ہیں کافلے چل پڑے ہیں جی ایسے آ رہے ہیں کافلے ایسے آ رہے ہیں کافلے چل پڑے ہیں اچھا میں ان کو قانونی ٹی وی کی طرف سے اور اپنی طرف سے بلوچستان سے سندھ سے کے پی کے سے گلگت بلتستان سے تو جناب میرا یہ نمبر نوٹ کر لیں اورنگی ٹرین کی سیر میں نے آپ کو کروانی ہے قانونی ٹی وی نے اور گھومتی چائے یہ دو چیزیں میں آپ کو سرف کرنا چاہتا ہوں جو بھی میرے ساتھ رابطہ کرے گا انشاءاللہ اس کو مفت اورنگی ٹرین کی سیر بھی کراؤں گا مفت سے مراد ہے کہ اپنے پلے سے پلے سے اور گھومتی چائے بھی پھلاؤں گا جو قانونی ٹی وی کے فین ہے دیکھنے والے ہیں وہ جب باہر سے آئیں گے تو اس وقت لاہور میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اورنگ لائن ٹرین ہے یہ ذہن میں رکھنے اس کا ضرور آپ نے مزہ لینے یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے پورے لاہور کے اندر اس کے کوئی ستائیس سٹیشن ہے وہاں سے چلتی ہے جہاں سے بھی بیٹھیں گے نا تیس روپے پینتیس روپے یہ لگیں گے آپ کہ تیس پینتیس روپے لگیں گے وہ میں آپ کو یہ کرواؤں گا سہر میرے ساتھ جس نے کرنی ہو وہ بے شک جی پیو چوک لاہور تشریف لے آئے لاہور ہائن کوٹ کے جو گیڈ ہے نا مال روڈ والا وہاں پہ آئے اس کو میں نے باہر کے جو لوگ ہیں نا ان کو میں نے یہ سہر کروانی جنہوں نے پہلے اورنٹ ٹرین پر سفر نہیں کیا ٹھیک ہے ان کو طریقہ بتاؤں گا کیسے ٹکٹ لیتے ہیں کیسے سفر کرتے ہیں اور کیسے جناب یہ لاہور اس حوالے میں سب سے پہلے نمبر پہ آگئے کہ یہ نون لیگ نے اتنا بڑا پروجیکٹ کیا ہے جو پوری دنیا میں اسی طرح کے پروجیکٹ چل رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تو یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے علاوہ جناب دبئی میں نواز شریف صاحب نے عرفان صدیقی صاحب سینیٹر کو بلا لیا ہے وہ تقریر لکھ رہے ہیں تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ نواز شریف نے کہا جی کہ میں دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں میں لکھی ہوئی تقریر جو ہے نا اس کے بغیر میں دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ کریں نواز شریف کے ساتھ جی دو ہی مشنیں میں آپ کو بتاؤں عمرانڈوز کو بے نقاب کرنا اور ملک کو ترقی پہ لگانا بس عمرانڈوز وہی ہیں پانچ جو میں نے بتائے ہوئے ہیں نا کمر جوید باجوا فیض حمید عاصف سعید خوصہ اور ساکب ناسور یہ ان کو ہم نے جو ہے نا تشت عزبام کرنا ہے بلکل باہر نکالنا ہے ان کو سب کو تو وہ تقریر تیار ہے جناب ناحترانہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے تو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف پاکستان بچالو نواز شریف یہ جناب چل پڑا ہے احترانہ بہت پہلے دینی بڑا ہٹ ہو گیا ہے لاکھوں میں چلا گیا ہے آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں جناب اس کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاکستان کی امید پاکستان کی کرن ٹھیک ہے تو دوسرے ہے کہ آج اسٹریلیا پاکستان کا میچ ہے آج زندگی اور موت سیاسی حوالے سے کہہ رہا ہوں وہ لگی ہوئی ہے اگر آج پاکستان ہار جاتا ہے تو تقریباً تقریباً کہہ رہا ہوں پاکستان میچ سے باہر ہو جائے گا اور اسٹریلیا ہماری جگہ ہم چار پوائنٹ ٹیموں میں اس وقت آئے ہوئے ہیں لیکن جو دو دو والے ہیں نا وہ دو تین لوگ ہیں اسٹریلیا بھی ان میں شامل ہے وہ ہماری سیٹ لے سکتا ہے ہم بڑے کمزور پوائنٹ سے چوتھے نمبر پہ ہیں اور نمبر ون پہ نیوزیلینڈ نمبر دو پہ اسٹریلیا پھر سعود افریقہ پھر پاکستان تو آج پاکستان نے میچ جیتنا ہے اگر فائنل میں جانا ہے نئی تفیر کم خراب ہے یہ ہے جی اور آگے آپ آئیں جناب علی مریم نواز نے کیا بیان دیا ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ جناب آج مسلم لیگ نون کا نیا جنب ہوئے ہیں واہ 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 کیا بات ہے نیا جنب ہوئے ہیں ٹھیک ہے جناب اور یہ بھی آپ کو پتہ چل گئے ہوگی کہ پہلے کٹ پتلی حکمران ہوتے تھے عمران خان سے پہلے کٹ پتلی حکمران ان کو کہتے تھے جو اشاروں پر چلتے ہیں اور عمران کٹ پتلہ ہے سب سے بڑا سب سے آگے نکل گیا ہے عمران خان جو ہے نا سب سے آگے نکل گیا ہے کٹ پتلی کی بجائے کٹ پتلہ آج میں کوشش کروں گا کہ آج کو جناب میں منارے پاکستان میں جا کے گھومتی چاہے وہاں پیش کروں آپ کو اور ایک پروگرام بھی پیش کروں اور آپ کو سارا محول دکھاؤں کیا ہو رہا ہے باہر کے کافلے بھی آج سے پہنچنا شروع ہو رہے ہیں تو وہ سارا ہم دیکھیں گے تو پانچ چھے بجے کے قریب ہو سکتا ہے وہاں پہ ملقات بھی ہو جائے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں اور آخری گالے کے جناب آج شیدہ تلی دے انٹرویو آ رہا ہے جیڑی سب تو بریکنگ نیوزی ہو میں سب تو آخر تھے تو انہوں دا سریا آج شیدہ تلی کا انٹرویو ہے سمہ ٹی وی پہ آٹھ بجے بتایا جا رہا ہے کہ جناب اور سارے خیالات بدل گئے ہیں حالات بدل گئے ہیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتا سر جی وقت بدلتے وہ میں اکثر ان کو سناتا ہوتا ہوں کہ حضرتیس علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے دوست تھے نا ہواری یا ان کے ساتھی یا ان کے صحابہ تو وہ جب ان کے پیچھے کوئی فوج لگ گئی نا اس ملک کی فوج اور حکومت تو انہوں نے اپنے سب سے پیارے بندے کو کہا کہ تو میرا آج مرل کی ازان سے پہلے تین دفعہ انکار کریں گے اور وہ تھا پترس پترس کو کہا تھا اس کا نام تھا پترس یہ شیدہ تلی بھی وہی ہے تو وہ جناب یہ ہوتا ہے فلم میں کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں وہ جو پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ یا تم عیسی کے ساتھی ہو وہ ادھر ادھر چھک جاتے ہیں نا سارے تو وہ جھاڑیوں میں کہیں چھپا ہوا تھا تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ عیسی کا ساتھی ہے کہتا ہے نہیں نہیں میں تو عیسی نے جانتا ہی نہیں پھر دوسری دفعہ وہی ایسی ہوئی ہے وہ انہوں نے کہا جی کیڑا عیسی میں تو کسی عیسی کو نہیں پہچانتا میں تو عیسی عیسی کو نہیں جانتا تیسری دفعہ بھی ایسے کی ہے تو پھر مرن فلم میں ازان دے دیتا ہے تو یہ وہی ہے شیدہ ٹلی وہی ہے جو کہتا ہے مرتے دم تک رہوں گا اور یہ تو بڑا مکار ہے اس نے تو وہ کون سا وہ عوان ہے امیر عوان جس کی گاڑی یہ مفت لے کے آگیا تھا نواز شریف کے دور میں جپان سے یہ ایسا فراڈیا ہے اس کے تحقیقات کی جائے اس کے فارم ہوس کی اور ساری بس جنجو ٹیچر نے کہا تھا جنج پڑھے ہیں اونج پڑھا رہے ہیں ٹیچر ایک سٹوڈنٹ کو اوپر تشدد کارا تھا نا ڈنڈوں سے تو ایک بندہ باہر ہے انہوں نے کہا جی کی کر رہے ہو کیوں مار رہے ہو کہندہ جنج پڑھے ہیں اونج پڑھا رہے ہیں جنج پارٹی آئی سی اونجی بکھر گئی ٹھیک ہے تو جناب آپ ہمارے سے رابطے میں رہیں کرکٹ میچ بھی آج میں کوشش کروں گا کہ جو پہلا حصہ میچ کا ہے وہ آواری ہوتل میں دیکھوں تو کوئی دوست آنا چاہے تو بے شک مجھے کافی پلا بھی سکتا ہے اور میرے سے پی بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو میرا ٹیلی فون نمبر میں نے آخر میں بتانا ہے ان لوگوں کو جو باہر سے آ رہے ہیں زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیف سیون فائیف ٹو ویلکم ویلکم لہار موسیقی